میرے آمال کی اصلاح کرم سے کر دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے السلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک يا حبیب اللہ السلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابک يا نور اللہ دودھے پاس پڑھنے کے بے شمار پزائل و برکات ہیں بہت پیارے پیارے واقعات اور بڑی خوبصورت احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں بات صحابہ اکرام عریم الدوان کا فرمان ہے کہ جس مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے اس مجلس سے ایک پاکیزہ خوشو نکلتی ہے ابھی ماشاءاللہ یہاں بڑا خوبصورت ماہور انہوں نے بنایا ہوا ہے خود چل رہا ہے خوشو آ رہی ہے اچھا ہم بھی جب کسی جگہ پر ایتر لینے جاتے ہیں پرفیوم لینے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایسی خوشو دینا جو ذرا دیر تک رہے ہیں لانگ لاسٹنگ ہو خوشو بھی دور تک جائے لیکن جو میں بات کرنے جا رہا ہوں جو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جہاں جس مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے اس مجلس سے ایک مہک نکلتی ہے خوشو نکلتی ہے جو آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں اور فرشتے اسے محسوس کرتے ہیں اور فرشتے یہ ریالائز کر لیتے ہیں یہ پہچان لیتے ہیں کہ کوئی ایک محثل ہے کوئی مجلس ہے جہاں نبی پاک پر درود بھیجا جا رہا ہے یعنی درود کی خوشو اتنی ہے درود کی محق اتنی ہے اللہ اکبر اور کیوں نہ درود مہکے اور کیوں نہ درود کی خوشو آسمانوں تک پہنچے اس ذکر کس پیارے آقا علیہ وسلم کا ہے میرے آقا علیہ وسلم کیسے مہک تھے اللہ اکبر آج ہم دارے تھے ہمیں لوکیشن دی دی گئی کہ آپ نے اس لوکیشن پر آ جانا ہے اب ہمارے پاس راستہ دونگنا پر آسان ہو گیا ہے پہلے تو پوچھتا پڑتا تھا کہ رائٹ لینا ہے پھر لیفٹ لینا ہے لیکن جب صحابہ اکرام علیہ وسلم کا دور تھا نا تو ان کے پاس بھی ایک بڑا زبدست نیڈی گیٹر تھا وہ بھی لوکیشن بڑے زبدست طریقے سے دونگ لیتے تھے وہ کیسے دونگتے تھے نبی پاک علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کسی سے پوچھتے نہ تھے آقا کدھر گئے ہیں وہ گلیاں بتاتی تھی کہ نبی پاک یہاں سے گزر کر گئے ہیں وہ راستے ایسے مہکتے تھے کہ پتا چل جاتا تھا کہ سرور کائنات علیہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں آلہ حضرت امام اہل سنت کمال کی بات لکھتے ہیں کہ نبی پاک کی شناخ جو ہے رہ گزر آقا کے راستے کی شناخ کیا حفظ کرتی مریلی کے تاجدار لکھتے ہیں فرماتے ہیں امبر زمین عبیر ہوا مشکتر غبار کہتے ہیں زمین جو ہے وہ امبر کی ہو جاتی تھی غبار جو ہے وہ مشکتر زیادہ خوشبودار ہو جاتا اور ہوا عبیر ہو جاتی امبر زمین عبیر ہوا مشکتر غبار ادنا سی یہ شناخ تری رہ گزر کی ہے یہ نبی پاک کی شناخ جو ہے رہ گزر کی شناخ ہوا کرتی بلکہ اس زمانے کی بات تو چھوڑیے آج بھی اگر کوئی مدینہ پہنچ جائے شرط یہ ہے کہ عشق والی ناک ہونی چاہتے ہاں پھر اس کے بعد اگر عاشق رسول ہے نا تو اس کی آنکھوں پہ پٹی باندیں اور اسے لے جائیں مدینہ میں وہ بتا دے گا یہ گلیاں کچھ اور ہیں یہ ہوائیں کچھ اور ہیں یہ خوشبو کچھ اور ہے کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں کہ عرصہ ہوا تیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں عرصہ ہوا تیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے آج بھی گلیاں بتا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام یہاں سے گزر کر گئے بہرحال مرے بیانت کے لئے بھائیوں اپنی زندگی میں ضرورت کو شامل کریں چلتے پھرتے پھٹتے آپ ضرور پاک پڑھیں آپ کی زندگی مہکنا شروع ہو جائے گی آپ کی لائف میں آپ فین کریں گے کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں کینشن ریلیز ہو رہا ہے بیماری دور ہو رہی ہے کردے اترتے چلے جا رہے ہیں روزی میں برکت آتی چلی جا رہی ہے بہت خوبصورت بات ہمیں بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہتے پلاں چیز کا وظیفہ بتا دیں پلاں پرابلم کا وظیفہ بتا دیں شاعر نے اتنی قبال کی بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ محمد ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ محمد تعوید ہر بلا ہے صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی لائف میں آپ درود پاک کو شامل رکھیں پڑھتے رہا کریں برکتیں لوٹیں آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ حبید صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات قرآن مجید قرآن حمید ہی کے بارے میں کرتے ہیں ہم بڑے کچھ پسیر ہیں کہ ہمیں ترابی پڑھنے کی سعادت ملی یہاں ختم قرآن ہوا لیکن ایک عجب سب فنوما بنتا جا رہا ہے لوگوں کا یہ بائنشیٹ بن گیا ہے کہ جنہاں پانچ روزہ ترابی پڑھ لیں سات روزہ پڑھ لیں اس کے بعد دس روزہ پڑھ لیں اب ترابی ماف ہو گئی ایسا نہیں ہے قرآن دیشت آپ کا ختم ہو گیا مگر ترابی آپ نے پورا رمضان پڑھنی ہے یاد رہے ترابی سنت معقدہ ہے پوری بیس رکتیں جو ہے یہ سنت معقدہ ہے نہیں پڑھیں گے تو گناہدار ہوں گے اور اس کا ثواب کی طرح ہے اس کا عجر کی طرح ہے اللہ اکبر اللہ کے خریب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا مضمون ہے کہ جو رمضان میں ایک سجدہ کرتا ہے رمضان میں ایک سجدہ کرے اسے پندرہ سو نیکیاں دی جاتی ہیں اس کے لیے جنت میں سرخ یاکوت کا ایک محل بنایا جائے گا اب جو بیس رکتیں چھوڑ دی اس نے چالیس محل چھوڑ دی ہے جنت کے اور ہزاروں نیکیاں اسے رہ گئیں کچھ آٹھ رکتیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں کچھ بارہ رکتیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں ایسا نہ کیا تھا آپ کے دل پر چھوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہاں یہ اعلان ہو جائے کہ جو بندہ جتنے سجدے کرے گا اتنے ہزاروں پر ملے گا شاید یہاں پہلی تک تو سجدے ہوتے رہیں گے تو ٹھیک ہے ترابی ختم ہو گئی نفل پڑھیں گے ہر سجدے پر آزاروں پر درہ سوچیں کہ دنیا کا بینیفٹ ہو تو ہم تیار ہیں میرے لبی علیہ السلام کے سچے وعدیں ہیں کہ ہر سجدے پر جنتی محل ہے یہ رمضان جو ہے نا یہ سکین ہے ایک شاندار ہمارے لیے آفر ہے آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کسی سٹور پر سکین لگ جائے یہ 50% دسکار یہ بائی ون جیٹ ون فری ایک خریدو ایک فری ہے لوگ گرمی میں جیکٹ خرید کے آجاتے ہیں گرمیوں میں جیکٹ سستہ مل رہا بھائی اس لے لے سردیوں میں تو کام آئے گا گرمیوں کی کیسے سردیوں میں خرید لیتے ہیں سردیوں کی گرم کیونکہ دسکاؤنٹ ہے آفر ہے جب دنیا کے بینیفٹ کے لیے ہم اتنا سوچتے ہیں تو ذرا سوچئے کہ جنت میں جانے کا کیا شاندار بینیفٹ ہمیں رمضان میں ملا کہ اللہ کے حدیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے وہ پورا سال پمننا کرتے کہ رمضان پورا سال ہی ہو اتنی اہمیت کا حامل یہ مہینہ ہے بینیفٹ کیا ہے اسکین کیا ہے نفل کا سبب فرض کے برابر فرض کا سبب 70 ٹائمز ملٹیپلائی کر دیا گیا مجھے اور آپ کو بہکانے والا کون شیطان اسے بند کر دیا گیا جہنم تو تالے لگا دیا گیا چننب کے دروازے کھول دیا گیا اب ذرا سوچیں کہ میری اور آپ کی بخشش کا سارا انوائرمنٹ بنا دیا گیا نیکیاں کرنا آسان کر دیا گیا اب اس میں بھی تھی سستی کریں اس میں بھی وہ نمازیں نہ پڑھیں اس میں بھی جناب کھیل کود میں کھانے پینے میں رمضان کو ضائع کر دیں تو پلیز ایسا نہ کریں دیکھیں پچھلے سال رمضان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے ناظرے ہمیں دکھائے ہمیں نہیں پتا کہ اگلے رمضان میں ہم ہنگے کے نا ہمیں اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سوزنا چاہے اور یاد رہے رمضان میں جہاں بیلے فٹس نیکیاں بہت ہیں اس مہینے میں گناہ کرنا یہ بھی برا سخت ناپسندیدہ ہے پانشمنٹ بھی پڑھا دی جاتی ہے یاد رکھئے گا مثال کے طور پر اس کو اگزمپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں کوئی بندہ مسجد میں آ کے گالی جلوچ کرے کیا کہیں گے مسجد میں ایسے کام کرتے حالانکہ گالی دینا گناہ کے کام کرنا مسجد کے باہر بھی غلط تھا مگر مسجد میں اس کی پنشمنٹ اس کی سنگیلی بڑھ جاتی ہے کوئی شخص پاکستان میں گناہ کرے بڑی غلط غلط بات لیکن مکہ میں احرم شریف میں جا کے کرے لوگ کیا کہیں گے مکہ میں تو ایک گناہ ایک لاکھ گناہ کے براہ بلکل اسی طرح اگر کوئی رمضان میں گناہ کرے رمضان میں اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے تو اس کا عذاب بھی جاتا ہے تو جہاں رمضان میں ہمیں نیکیاں کرنی ہیں نا وہاں گناہوں سے بچنا بھی ہے اپنی آنکھوں کو بچانا ہے زبان کو بچانا ہے ہاتھوں کو بچانا ہے ایسی گیدرین میں نہ بیٹھے ہیں جدر بیٹھ کے غیبتیں ہو رہی ہیں جدر بیٹھ کے حرام باتیں ہو رہی ہیں اپنے آپ محفوظ کا کیس مہینے اور جتنا ہو سکے رحمتوں کو حاصل کریں اللہ کریم قرآن پاک میں کیا خوب اشارت فرماتا ہے کہ رمضان کے روزیں جو فرض کیے گئے اس کے پیچھے لوجک اور اس کی پیچھے مقصد کیا ہے اللہ فرماتا ہے ایمان والوں تم پر روزیں فرض کیے گئے پھر فرمائے کما کتبہ علاللہ دین امین قبلکم جیسا کہ تم سے پچھلے یعنی اگلے لوگوں پر لازٹ جو امتیں گزریں ان پر فرض کیے گئے لعلکم تتکو تاکہ تم تمہیں پریزگاری ملے تمہیں تقوی ملے روزہ جو ہے نمیسی کے لیے اس کا جو مقصد ہے وہ تقوی حاصل کرنا ہے what is the meaning of تقوی تقوی کے پانا کی تقوی یہ ہے اللہ تعالی کی نافرمانی سے بندہ اپنے آپ کو بچا دنیا والے دیکھتے ہیں اس لیے بعض اوقات ہم بچ جاتے ہیں مگر کیا کبھی ہم اس لیے بچتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے آلہ کہ میں آپ کو صحیح بتاؤں رمضان اتنی شاندار ہماری پریکٹس کرواتا ہے تقوی کی ہم سب کر رہے ہیں جتنے موجود ہیں بچہ بچہ کر رہا ہے اب وہ پریکٹس کے حضر غور پر سنیے سب میں کوئی ہے جو چھپکے پانی پیتا اور وہ روزے کے اندر فریج میں تھنڈا پانی موجود ہوتا ہے فروٹ کٹا ہوا ریڈی ہوتا ہے ٹھیک ہے جناب کھانے پینے کی چیزیں موجود ہے کمرے میں کوئی نہیں ہیں اور جناب ابھی افطار میں پانچ منٹ باقی ہیں میں سمجھتا ہوں دنیا میں تقریباً دو عرب مسلمان ہیں ایک مسلمان ایسا نہیں ہیں کہ جو چھپ کر کھا لیتا ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے دس منٹ باقی ہیں تو کیا ہو موہ میں کلی کرتے ہیں ہم پیاس لگی ہوئی ہے کختے کی میراج دیکھیں اللہ کا خوف دیکھیں اللہ سے محبت دیکھیں ٹھکاً محسوس ہوتی ہے مگر موہ میں پانی جاتا ہے مگر ایک کپرہ حلق سے نیچے نہیں اترنے دیتے کون دیکھ رہا ہے آپ نے کلی کر لی ایک چلو پانی پی لیا مضو کھانے پر بیٹھ کر کس کو پتا ہے اٹھویں ہر مسلمان کا ایمان اتنا سٹرانگ ہوتا ہے رمضان میں کہ وہ یہ جان رہا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے رب دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اب اسی پریکٹس کو میں تھوڑا ایلوبریٹ کرتا ہوں یہ پانی پینا یہ فروٹ کھانا یہ کھانا کھانا سہری کا وقت ختم ہونے سے پہلے جائز تھا ٹھیک ہے افتار کرنے کے بعد نہیں جائز ہے ابھی ہم خواہ سکتے ہیں پی سرکتے ہیں وہ جو ٹائم تھا اس میں جو چیزیں ہمارے لیے حلال تھی ہم اس میں بھی رک گئے کیونکہ اب منع ہو گیا اب ٹائم روزے کا ہے اب ایک بات سمجھنی ہے اور اپنے آپ کو سمجھانی ہے کہ جب میں حلال چیزوں سے اپنے آپ کو اس لیے روک لیتا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو حرام کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے وہ رب جو مجھے پانی پیتے میں دیکھ رہا ہے وہ رب جو مجھے افتار سے پہلے کھانا کھانے سے پہلے اکیلے میں دیکھ رہا ہے وہ مجھے حرام جب میں اکیلے دیکھ رہا ہوں جب بھی وہ دیکھ رہا ہے جب حرام روزی کما رہا ہوں جب بھی وہ مجھے دیکھ رہا ہے جب کسی پر ظلم کر رہا ہوں تم بھی وہ مجھے دیکھ رہا ہے لوگ کہتے ہیں ذرا اس علاقے میں جاننے والے کسی اور کنٹری میں چلتے ہیں غلط کام کرنے کے لیے لوگ ٹیون کرتے ہیں کہ وہاں جا کے وہ غلط کام کر لیں گے مجھے وہ کیوں نہیں سوچ وہاں بھی رب دیکھ رہا ہے ایک مدرگ جسے وہ کو کسی دوست سے کہا تنگی ہے تو ان مدرگ نے بڑی پتے کی بات کی کہا ایسا کرنا پھر وہاں کے خدا کو میرا سلام کہہ گئے پاس تو بری وہاں کا خدا کہتا ہے وہ خدا تو یہی ہے جو یہاں ہے اور وہ وہاں تو کہا جو وہاں خدا تمہیں وہاں رزق دے گا وہ خدا تمہیں یہاں بھی رزق دے گا تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جہاں میں چلا جاؤں اللہ وہی ہے وہی رب دیکھنے والا ہے وہی ہمیں ہر ہر حرکت کو سمجھنے والا ہے تو جب روزے میں دیلی تقوی کی پریکٹس کر رہے ہیں لعل اللہ قرآن نے کہا کہ روزے پر بھی اس لیے کیے گئے تاکہ تم تقوی حاصل کرو لیکن افتار سے پہلے پہ تو تقوی ہے کھانے پینے میں تقوی ہے کچھ لوگوں تو روزے میں بھی کنا کر رہے ہیں اس لیے فلمیں دیکھ رہے ہیں اس لیے عجیب و غریب چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم پاس کرنا ہے لڑائی جھگڑے تو روزے میں روزی ہو رہے ہیں صرف کیا کھانے پینے سے بھوکا رہنے کا روزہ ہے روزہ زبان کا بھی ہے روزہ آنکھ کا بھی ہے روزہ کان کا بھی ہے روزہ ہاتھ کا بھی ہے اور میرے بیچے اس لیے بھائیوں بات کرتے ہیں قرآن رمضان اور قرآن اس کا بڑا کہہ رہا تھا یہ نزول قرآن کا مہینہ اور میں آپ کو ایک اور بڑی پیاری بات بتاؤں یہ شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ رمضان میں ہمیں اس قرآن نازل ہوا لیکن چاروں آسمانی کتابیں زبور انجیل توریت اور قرآن یہ چاروں بڑی کتابیں اللہ کریم نے رمضان ہی میں نازل فرمات کتنا مبارک مہینہ ہے کہ ان بڑی کتابوں کو نازل کرنے کے لیے رب عز و جل نے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ رمضان کا مہینہ ہے اب سوال میرا یہ ہے ماشاءاللہ یہ پر لکھے لوگ موجود ہیں بزنس کمینتی کے لوگ موجود ہیں ہر طبقہ زندگی کے تعلق رکھنے والے افراد ہیں ہم سب مسلمان ہیں لیکن قرآن سے ہمارا تعلق کیسا ہے ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں ہم کتنا قرآن انڈسچرک کرتے ہیں پورا قرآن سن لیا آج مہت سارے لوگوں تھے مگر قرآن میں رب نے فرمایا کیا ہے یہ ہم میں سے کس کس کو بتا ہے ہم میں سے کتنے ایسے جنہوں نے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن پہا ہے حالانکہ یہ رب کا کلام ہے یہ اللہ کا پیغام ہے ہمارے لئے لیکن قرآن سے بڑی دوری ہے گرے بیچے یہ مہینہ قرآن سے دوسری کرنے کا پہنچہ ہے میرے آقا علیہ السلام کو سلام فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے آج ہمارے دلوں میں کتنا قرآن ہے اچھا پھر قرآن میں کیا کیا موجود ہے یہ بھی ہمیں نہیں بتا اس کو اس طرح تمجھئے گا ایک موڑی خاتون تھی ان کا ایک بیٹا تھا بیمار تھی غریب تھی بہت سارے پیسے جوڑے اپنے بیٹے کو بیرون ملک ولایت بیجا پڑھنے کی خاتون نے سوچا بیٹا وہاں جائے گا پیسے دے دے گا میرے اب عیراج بھی ہو جائے گا غربت بھی دور ہو گا بیٹا گیا اگلے مہینے اس نے وہاں سے لیٹر بیجا اپنی مار وہ خط آیا پڑی لکھی تو خیل نہیں بڑی خوشیت کے میرے بیٹے نے میرے لال نے خط لکھا ہے چومہ آنکھوں سے لگایا دراز میں رکھتا اگلے مہینے پھر خط آیا پھر چومہ پھر آنکھوں سے لگایا میرا بیٹا دیکھو باہر جا کے بھی یاد رکھتا ہے پھر دراز میں رکھتا ہے ہر مہینے خط آتا رہا ڈراؤ میں جاتا رہا ماں بیمار ہوتی رہی غریب تھی علاج کے پیسے تھی نہیں کھوڑے عرصے بعد وہ بیٹا اپنی ماں کو ہر مہینے پیسے بیجتا رہا مگر ماں کو پڑھنا نہیں آتا تھا وہ چونتی تو رہی خوش بھی ہوتی رہی بگر معلوم ہی نہیں تھا یہ میرے لئے خزانہ تھا وہ پیسے کیش ہو جاتے تو ماں کا علاج بھی ہو جاتا ماں کی غربت بھی دور ہو جاتا یہ ایک خاکہ ہے مگر میں اور آپ قرآن کے ساتھ یہی تو کر رہے ہیں چون بھی رہے ہیں آنکھوں سے بھی لگا رہے ہیں آفیس کے ساتھ بھی رکھ رہے ہیں گھر کے اوپر بھی رکھ رہے ہیں جلدان بھی بڑا خوبصورت لیتے ہیں چیسی نہیں دکان ہوگی نیا کاروبار ہوگا نیا گھر ہوگا پہلا خیال آگیا قرآن خانی کرانے اچھا بھئی آفیس کے اندر رکھنے کے لئے قرآن چاہیے صرف قرآن اسی کے رہے ہیں کہ چوننا ہے آنکھوں سے لگانا ہے اس میں اللہ کریم نے میرے اور آپ کے لئے کیا کیا خزانہ بھیجا ہمیں کیا کیا ارشاد فرمائے وہ کون جانے گا اس کو ایکسپلور کون کرے گا خدارہ میرے بیچے اسلامی بھائیوں آج یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے میں نے اور آپ نے کہ ہم نے اب باقی جو زندگی ہے وہ قرآن کے ساتھ گزار قرآن سے دوستی کرنی اللہ کا کلام ہے یہ شفاعت کرنے والا ہے آج میں اور آپ کتنے سارے موبائل پر سوفٹیئر آن کرتے ہیں روز آنا آپ کتنی بار موبائل آن کرتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے جب میں اور آپ دنیا سے جائیں گے یہ سارے سوفٹیئر آف لائن ہو جائیں گے لوگ کہیں گے چار دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا تین دن ہو گئے فیز بک پر کوئی کوسٹ نہیں ڈالی ہے ووٹس اپ پور ڈیز بیپور سین آ رہا ہے خیر تو ہے معلوم تو پرو پھر پتا چلے گا کہ یہ جو بندہ کئی دنوں سے آف لائن ہے ایکشوالی وہ خود ہی آف لائن ہو گیا ہے وہ خود ہی دنیا سے چلا گیا ہے کبر میں چلا گیا ہے اتنا بس کا مطلب کیا ہوا کہ جب میں اور آپ دنیا سے جائیں گے سارے سوفٹیئر آف لائن مگر آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کبر میں بھی آن لائن ہو گیا جس کے ساتھ قرآن ہو گا نا وہ کبر میں بھی شفاہت کرے گا سورہ ملک کے بارے بھی یہی تو آیا گا کہ جو روزانہ انتیسویں پارے کی پہلی صورت کی تلاوت کرے انشاءاللہ یہ سوار اکل نذیب آلی جو صورت ہے جس قبر میں اسے عذاب قبر سے بچائے گا یہ اس کی شفاہت کرے گی تو یہ ہے قرآن میرے بیچے سے قرآن پاک میں کتنے واقعات اتنے ہسٹوریکل ایونٹس ہیں اتنے شاندار واقعات ہیں کہ آپ پڑھیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے بچے بھی موجود ہیں یمسٹر بھی موجود ہیں میں آپ کو قرآنی واقعات سناتا تاکہ آپ کو پتا چلے لوگ کہتے ہیں سٹوریز میں بڑا مزہ آتا ہے اور وہ بھی حیرت انگیز سٹوریز پڑھتے ہیں اگر قرآنی واقعات پڑھیں تو اس میں کیا کچھ موجود ہے قرآن میں موردن ہنڈڈ واقعات سٹوریز اور قرآن جو اب پڑھنے چاہئے اور اس سے پتا چلے گا کہ قرآن میں کیا کچھ ہے لیکن آج میں جو واقعات جو حضرت زلکرمین کے ساتھ ہو بھی گیا لیکن وہ واقعہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے وہ قیامت سے پہلے ہونا بھی باقعی ایسا کیسا واقعات ٹھیک ہے اچھا حضرت زلکرمین جو تھی ہیں یہ سورہ کحف سبحان اللہ کیا قرآن کی ہر سورتی شاندار ہے مگر سورہ کحف تو اتنی کمال کی سورت ہے کہ اس میں تین عظیم واقعات ایک تو کحف رار والوں کا واقعہ کیو والے جو تھے وہ واقعی بڑا عجید ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک ملاقات ہوئی اور وہ ملاقات بھی بڑی عجیب و غریب ملاقات وہ واقعہ پڑھیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے اور پھر اس میں حضرت زلکرمین کا بھی واقعہ اب واقعہ کیا تھا حضرت زلکرمین رضی اللہ تعالیٰ یہ انہوں نے تین سفر کیے دنیا کے دونوں تینوں کونوں تونوں کا انہوں نے سفر کیا اور اس کا ذکر سورہ کا حق میں کھڑی تفصیل کے ساتھ موجھتا قرآن مجید ان تینوں سفروں کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلا سفر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے پرانی کتابوں میں یہ پڑا تھا کہ سام بن نوم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آبِ حیات پی لوگا تو اس کو موت کبھی بھی نہیں آپ انہوں نے تلاش شروع کی کہ وہ چشمہ آپ نے ویسٹ کا سفر کیا جن کو دنیا کا ٹریول کیا ہے جنہوں نے یہ نقشہ طور پر غور کرتے ہیں تو آپ غور کریں کہ ویسٹ ہے ہم ویسٹ کا اینڈ کدھر جاتا ہے ہم امریکہ میں جائیں تو کالیفورنیا سے بھی آگے جاتا ہے کینیدا میں جائیں تو کل بری سے آگے جاتا ہے وہاں جا کے اینڈ دنیا اِس طرح جا کے ختم ہو سی آپ نے سفر کیا اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام وہ آبِ حیات کے چشمے پر پہنچ گئے انہوں نے دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی رضا کوئی نہیں بھی کھانا بھی ان کا وہی تھا یہ قوم ناسک کہلاتے تھے حضرت ازول کرمین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں بہت ہی طاقت وندر بھرے ہیں جنجو ہیں آپ نے ان قوم کو اسلام کی دعوت دی جو دعوت قبول کی وہ ایمان لے آئے باقی ان سے مقابلہ ہوا کچھ لوگ گرفتا ہو گئے اس اینڈ کا سفر کرنے کے بعد آپ نے ایست کا سفر کیا قرآن میں اس سفر کا ذکر ہے سورت کا حفت کیا اب آپ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے سورج سلو ہوتا ہے ایک جگہ وہاں پہنچے جہاں گروہ گروہ ہوتا ہے اب ایست میں اگر آپ ایست کی طرف نقشے پر دیکھیں دنیا میں تو انڈنیشیا اور آگے جائیں تو آسٹریلیا فیجی آگے جا کے کچھ آئیڈ لائن ہے جہاں ایسا فیل ہوتا ہے کہ بلکل سورج آپ کے سامنے سے نکل رہا ہے اور قرآن کی تفسیر پہ بھی یہی لکھا کہ آپ وہاں پہنچ گئے جہاں سورج ایسا فیل ہوتا تھا کہ آنکھوں کے سامنے سے سلو ہو رہا ہے اور اب انہوں نے وہاں پر ایک قوم کو دیکھا کہ اس قوم کے لوگوں بھی کچھ ایمان لائے آپ نے وہاں کے لوگوں کو بھی ایمان کی دعوت دی وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا اب آپ نے تھرڈ ٹریبل کیا نورت کی طرف اب درہ غور سے سنیے یہ بڑا کمال کا ٹریبل ہے اب آپ گئے نورت دنیا کے شمال کی طرف نقشے میں دیکھیں تو یہ جگہ انٹارٹیکا وازی سائیڈ نظر آتی ہے یہاں پر بہت زیادہ برس ہے اپروچ نہیں ہے دنیا سے آپ وہاں پہنچیں تو وہاں پر آپ کو ایک ایسی قوم ملی کہ جس کی زبان آپ نہیں سمجھ پاتے مگر اس قوم نے آپ کو اشاروں اشاروں میں ایک اور قوم کی شکایت کی کہ ہمارے ساتھ ایک اور قوم ہے ہمیں بہت تنگ کرتی ہے ہمیں بہت مارتے ہیں کپل و غارت گری کرتے ہیں اور وہ قوم ہے یاجوج ماجوج اب یاجوج ماجوج کی قوم مار رہتی تھی انہوں نے حضرت زلکر نیم سے شکایت کی تو حضرت زلکر نیم نے انہیں کہا کہ تم میری ہیلپ کرو ہم ملکہ اس قوم کو ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیتے ہیں اب وہ ہسٹوریکل وال بنائی گئی جس کو سجدے سکندری کہا جاتا ہے اور قرآن میں تفصیل سے اس کا ذکر موجود ہے کہ اس میں پگلا ہوا کامہ ڈالا گیا اس میں بہت زمین کی گہرائی تک گہرائی تک گھڑا خودا گیا اور اب یہ دیوار پہاڑ کے درمیان بنا دی گئی اور اس قوم کو اس پہاڑ کے پیچھے گویا قید کر دیا گیا اب یہ تینوں سفر کا ذکر تو سورہ کحف میں موجود ہے اب احادیث کے در یہ آگے کا جو میں واقعہ ملتا ہے کہ یہ جو قوم ہے یاجوج ماجوج یہ اتنی خطرناک قوم ہے کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیوار جب تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو ان میں کا کوئی شخص کہتا ہے کہ اب کل توڑے مگر جب وہ کل آتے ہیں تو وہ دیوار پھر کھڑی ہو جاتے ہیں اب میں یہ آپ حدیث پاک کے ذریعے واقعہ پتا ہے اور جب قیامت کے دن اس قوم کے خروج کا وقت آئے گا تو ان کا کوئی شخص کہے گا کہ انشاءاللہ اب کل توڑیں گے اور لفظ انشاءاللہ کہنے کی برکت سے جب وہ دوسرے دن آئیں گے تو وہ دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی وہ کل چھوڑ کر گئے اور پھر وہ اسے کریک کر دیں گے اور اس کے بعد یہ قوم نکل پڑے گا یعنی یہ قیامت سے پہلے واقعہ ہونا ہے میرے آقا علیہ السلام نے بڑی دیٹیل میں اس واقعے کو بیان کیا کہ جب یہ قوم نکلے گی وہ چرن پرن گرندے جانور انسان جو اسے ملے گا وہ کھا جائیں اور اتنی قتل و غارت گری کریں گے کہ ساری دنیا ان سے پریشان ہو جائے گی تعداد کتنی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مضمون ہے کہ ایک سمندر کے پاس سے یہ گزریں گے بہر تبریہ ایک جماعت ان کی گزرے گی جب وہ گزر کر نکل جائیں گے تو پیچھے ایک اور جماعت آئے گی تو سمندر ایسا سوکھا ہوا ہوگا کہ پچھلی جماعت سمجھے گی کہ یہاں کبھی سمندر تھائی نہیں کتنی کوئنٹی ہوگی کتنے لوگ ہوں گے وہ اور یہ جب یاجوج ماجوج سے لوگ تن آ جائیں گے تو وہ زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زہور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب اس قوم کے لیے دعا فرمائیں گے مگر اتنی بڑی کوئنٹی ہوگی کہ زمین میں ایک بالس جگہ بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں ان کی لاشیں نہ پڑی اب اس کو کھایا کیسے جائے گا بدبو ہونا شروع ہو جائے گی اب احادیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کریم کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو بھا کر دور لے جائیں گے جہاں رب جائے گا پھر زمین پر بارش ہوگی اور سبزہ ہوگے گا اور زمین پر دھر ایک ریولوشن آئے گا اور کتابوں میں لکھا کہ ان کے تیر اور کمان اتنے ہوں گے کہ سات سال تک لوگ انہیں جلائیں گے اس سے آپ سمجھ کہ کہ ان کی قوانٹی کیا ہو اب یہ واقعہ میں سنا رہا ہوں نا تو میں سب کی نگاہوں میں بچے بڑے بڑے جدرے بیٹھے بڑی جلچسپی دیکھ رہا کیونکہ بڑی عجیب باتیں ہیں یہ ساری باتیں ہمارے قرآن میں ہیں یہ واقعہ سنانے کے ایک مقصد میرا یہ کونسے سائنس دان نے کونسی انونشن کی اچھ اگر آپ دوست بیٹھتے ہیں تو آج دالر کا ریڈ کیا ہے تو تیل کا دام کیا ہے نہ ایک دالر خریدنا ہے ایک بیرل تیل خریدنا ہے ساری مارکیٹوں کی بیس کتنا اوپر گئی کتنا نیچے ساری بیس کرنی ہیں کوویڈ کا سٹور ایسے پوچھے جیسے میچ کا سٹور پوچھ رہے اللہ کے بندوں جو سیکھنا تھا وہ سیکھا نہیں جو لازم ہے پڑھنا بین مسلم اگر مسلمان قرآن نہیں سمجھے گا یہ میرے رب نے کیوں واقعات بیان کی ہیں یہ سٹوری قرآن کیوں ہیں پچھلی قوم کے منور اے ایمان والو دائریکلی اللہ کریم نے مجھ سے اور آپ سے بات کی مجھے بتائی کسے بات ایمان والے تو ہم ہیں نا ہمیں پتہ اللہ نے کیا بات کی پہلے لوگ صبح اخت تھے شاید اخبار دیکھتے تھے یا کوئی اللہ رسول کا نام لینے والے آپ پھر آکھ بزنسمن بوس وہ پہلے دیکھ لو رہنا جائے ہماری زندگی میں امپورٹنس ہے لوگوں کے میسیج ہم نے اللہ کے میسیج کو نہیں پڑھا رہی چالیس سال پچاس سال سال کے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں کیا اللہ کی بارگاہ میں ہم جائیں گے تو یہ جواب چل جائے گا اللہ بہت بزنس تھا فیملی تھی قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا ہمیں اللہ کا پیغام ملا ہوا ہے مگر ہمیں نہیں پڑھا میں آپ اگزیمپل کے ذریعے اور اہمیت سمجھاؤں گا ہم میں سے کوئی شخص ہم میں ساری ٹریولر ہیں ہمیں یہ سفر پر فیملی یاد بچے یاد آئے بچوں کے لیے جاتا ہے بندہ کام کاش کے لیے پڑھا پیار بھرا بچوں کے لیے اور گھر والوں کے لیے چلو بچے سنیں گے تو اب ان کا ریپلائی آنے گی اب تو میسج ریشیو ہو جاتا تو ٹک بھی ہو جاتا پتا چل جاتا کہ سن لیا ہے ایک پر آپ کو آپ کے گھر والے جواب دیں کہ میسج مل کو گیا تھا سننے کا ٹائم نہیں ملا آپ سچ بتائیں آپ کیا پی میں اپنی فیملی کے لیے سفر کیا ان کے لیے کمانے گیا ہوں ان سے بات کرنے کے میرے میرے سننے کا ٹائم نہیں ہے اپنے دل پر ساتھ رکھ بتانا تمہارا میسج تمہارے گھر والے ناس سنے تمہیں برا لگتا ہے ہم چالیس پچاس سال کے ہو گئے ہم نے اللہ کا میسج ابھی تک نہیں پڑھا ہے ابھی تک نہیں سمجھ جائے پہلے پہلے زمانے میں لوگ کیسے تیار ترجمہ بڑے مشکل سے آسان اردو میں ترجمے ہو گئے پی ڈی ایف میں بھوک آ گئی اپلیکیشن قرآن کی آ گئی آ ڈیو تفسیر آ گئی کرنا چاہیں تو اتنا آسان ہو گیا قرآن سمجھ گا یعنی ہمارے مختصہ بڑی پیاری بات کہہ رہے تھے پچھلے چودہ سو سالوں میں دین سیکھنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا اب آسان لوگ سفر کرتے دے کر عدیس پڑھنے کے لئے ہر چیز آن لائن ہمارے فنگر ٹپس پر آن لیکن ہماری فنگر ٹپس تو کہیں اور جا رہی ہیں قرآن سرچن کا تائم نہیں ہے قرآن انڈرس تائم نہیں میں میں صرف یہ ریالائز کروانا چاہتا ہوں آج اس خطر میں قرآن کی نیتر قرآن کے بغیر زندگی اچھ پلیز ایک ٹارگٹ سیٹ کریں میں آپ فارلولا دیتا آج ٹارگٹ سیٹ کریں کہ میں اللہ کا بندہ مسلمان مجھ قرآن کے بارے میں نہیں پتہ آپ دو چیزوں میرے دونوں چیزوں کو آج کور کرنے کی پورا قرآن ضرور پڑھ میں لیکن اس کا آپ نے شرور بنا لیں کہ روز میں آدھا دھنٹہ قرآن کو دیں میں آپ کو تفسیر بتاتا ہوں تفسیر قرآن سراث جنان یہ نئی تفسیر بڑی آسان دعوت اسلامی کے مقبے سے جاری ہوئی ہے اس کی دس والی خرید دیں پانچ ساڑھے پانچ ہزار لگیں گے بہت ساری خرچ کریں گے اس خرچ بھاری پڑھ چلے بھائی نہیں خرید یہ آپ کو دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ ویب سائٹ پر سری اویل ڈاؤنلوڈ کر لیں آئی پر سنسنگ ترجمہ سننے تفصیر سننے ترجمہ سننے تفصیر تفصیر کا کام ہے میں دو اور کام دیتا ہوں جو بڑے شاٹ کٹ پورے قرآن میں تقریبا سو کے قریب واقعات آج ایک واقعات میں نے آپ سن اور یہ سو واقعات ایک کتاب میں علماء نے اس کو بڑے پیارے کسی بھی مکتبے سے آپ مل جائی گی گی گو لے لیں ہنڈر سٹوری اور پانچ سات آج سفر ایک سٹوری دی قرآن کی آیت ترجمہ تفسیر خود بھی پڑھیں بچوں کو سنائیں بچوں کو یہ تو پتا ہے کہ پناہ کرکٹر کا سٹور کیا ہے بچوں کو یہ نہیں پتا غضوہ اہد میں کیا ہوا تھا پرشتے کیسے نازل ہوئے تھے مدر کے مقام پر کیسے پرشتے نازل ہوئے اہد کے مقام پر کیسے صحابہ نے قربانی دی حضرت سلیمان کا واقعہ کیا ہے حضرت موسیٰ کا واقعہ کیا ہے انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ کے نبی حضرت یونس کیسے مچھنی کے پیٹ میں رہے وہ کیا واقعہ تھا اس ساری باتیں اس میں موجود ہیں قرآن کی سوئیز ہے خود بھی پڑھیں اپنے بچوں کو پڑھائیں اسی طرح ایک نائی آیت ہیں جس کا نام ہے اے ایمان والے آپ روز کی ایک آیت لے لیں تین مہینے میں آپ اللہ کے وہ سارے پیغام پڑھ لیں جو آپ سے اللہ نے کی اور قرآن میں جتنے واقعات ہیں وہ میں انڈرسٹین کرنے ہیں اچھا ان واقعات تو صرف سٹوریز کی طور میں بیان نہیں کیا گیا اس واقعے سے میسیج کیا ملا سمج کیا ملا لیسن کیا ہے قرآن کا وہ بھی بیان کیا گیا ہے بہرحال میرے میرے بیان بھائیوں آج صرف نے یہ ارث کرنے آیا تھا کہ اب جو بقیہ رمضان ہے اس پہ ایزی نہ ہو جانے سرابی قرآن ہو گیا بھائی جناب اب بخش پکی ہو گئی گیرنٹی ہو گئی اب جناب جو کرنا کرکی شاپنگ تو گھوم 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 نہیں میرے آسا رمضان میں دستر پر کا مات چہرے کا رن بدل جاتا ہوں آسو بہات پھلی آپ بھی رمضان کو بنی مجھ ہر گزرنے والا دن دن افسردہ ہونا چاہی تو پتہ نہیں میری بخش ہوئی کیونکہ یہ بات یاد رکھ گا کہ میرے آکھ عدی رات و سلام نے ایک دعا پر آمین ارشاد پر حضرت جبریل نے دعا کی تھی اور نبی پاک نے آمین کہ دعا کی اہمیت کو سمجھو دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار ہیں اور آمین کہنے والے نبیوں کے سردار ہے صلی اللہ تعالی دعا کتنی اہم ہوگی دعا کیا تھی کہ یاللہ وہ شخص برباد ہو جائے اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ بخشے جائیں نہیں بخشے گئے تو مارے جائیں گے ابھی جو دن رہ گئے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ کوشش تیز کرنی ہے نواصل بڑھانے ہیں صدقہ خیرات بڑھانی ہے دعائیں بڑھانی ہیں نہ کسوس تو نہ ہم دیکھتے مسجدوں میں آٹھ زیاد رمضان کے بعد نماز ہی کم ہونا شروع ہو جاتا پھر آخر میں جذبہ آتا ہے تو تاقرات میں واپس آتا ہے رمضان پورا عبادت میں گذارے کھانے پیرے گھومنے پھرنے کی اور بہت آئی تیمہ کلاوت کے دن پورا ترجمہ قرآن پڑھنے کی جتراؤ سکھیں پڑھنے کی کچھ کریں تو بہرحال رمضان کا ایک اور کام آخری بات اپنے بیان کو کنکلیوڈ کرتا ہوں کہ حدیث کی الفاظ ہیں جس طرح تیز ہوا چلتی ہے میرے آقا کا دریائے سخابت رمضان میں اس سے بھی زیادہ تیز ہر کسی کو نواز ہر کسی کو عطا رمضان اللہ کی رام میں خرش کرنے کا اس کو ماہ معاصات بھی کہا جاتا دوسروں کی خیر خائی کمائی لیکن پرابلم کیا ہو گیا اب کے دور شیطان ہے دلوں سے مال کی محبت جاتی نہیں کہ لوگ اب دکات پوری نہیں مال اللہ نے بہت بڑا دیا کی جب تک ہزاروں میں زکاة کی نکال دیتے تھے لاکھوں میں تو بھی جناب لوگوں نے نکال دی اب جن کی زکاة کروڑوں میں ہو گئی نا ان کے دل پر اب بھاری ہو لگ جائے کسی سارے زکاة پہ نکلتے ہیں حالانکہ یہ ایک بار دینی اور دھائی پرسن دینی ہے دھائی پرسن جس بال پر دینی اگر اس کو بڑے پرسپیکٹس میں دیکھیں تو یہ بنتی ایک پرسن دی ہے کیسے کیسے ہماری جتنے گھر ہے وہ سارے ہے اس پر زکاة نہیں ہماری گاڑیوں پر زکاة نہیں ہماری دھائی پرسن زکاة ہے اور وہ بھی لوگ تمہاری پر کوئی ایسا نہ کرے حدیث پاک کا مضمور ہے زکاة تمہارے مال کا میل ہے جس مال میں یہ میل مل گیا وہ سارے مال کو پرباد کرتا ہے جب بھی زکاة دینا فجدہ بھی ادا کریں شکر بھی ادا کریں میرے مولا تیری مہربانی تُو نے دینے والا بنایا مانگنے والا دی آج جو میرے اور آپ کے دروازے پر لینے آرہا میں بھی ہو سکتا تھا آپ بھی ہو سکتے تھے جو بچے جو لوگ آ کر کہتے بچہ بیمار ہے ماں بیمار ہے پیسے نہیں کر رہا ہے دہن کی شادی کبھی شوچا اگر میرے ساتھ یہ ہوتا نہیں میرے رب نے مجھ پر کتنی بڑی مہربانی کی کہ مجھ دینے والا بنایا اور میں دیتے وقتی اپنا کبال سمجھ یہاں تو زکاة دینے کا پرابلم ہے ورنہ زکاة تو ڈیوٹی میری اور آپ کی اس کے بعد بھی خرچ کریں کیونکہ یہ انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ گاریہ اور آخرت کے لیے خزانہ جمع ہوگا ہم میں سے سارے لوگ چاہتے ہیں ہمارا مال سیکیور ہو جائے سوری نہ نہ ہو دوبے نہ کوئی بڑا لوس نہ ہو جائے میں آپ کو حدیث خطسی سنا کیا شاندار انشورنس ہے کیا شاندار گیرنٹی ہے اللہ فرماتا اے ابن آزم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دیں اللہ فرما رہا اپنا مال میرے پاس جمع کروا دیں نہ جلے گا نہ دوبے گا نہ کم ہوگا میں تجھے اس دن لوٹ آؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگیا اللہ کے پاس ایک اور بھی ہوگیا اور اس وقت ملے گا جب ایک ایک نیکی کی قیامت کی ضرورت ہوگی ہمیں جب اللہ کی راہ میں خرش کرنا تو یہ سوچ لینا ہے یہ میرے غریب رشتہ دار پہلے چیک کی جی کہ آپ کی غریب رشتہ دار اگر مستحق ہیں تو پہلے انہیں زکاة ہیں کیونکہ ان کو زکاة دینا یا صدقہ کرنا یا ہیلپ کرنے کا دبل سوا ایک تو صدقے کا سوا اور ایک رشتہ داری نبھانے کا طرح اس کے بعد میں آپ ایک اور آکشن بولا آشکان رسول کی بہت بڑی آرگنائزیشن دعوت اسلامی ہے دین کا بہت بڑا کال کر ہو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے مدارش ہیں جس پہنے پین لاکھ سے زیادہ بچے بغیر کسی پیس پران پڑھ رہے ہیں درست نظامی کر رہے ہیں آلنگ بن رہے ہیں حافظ بن رہے ہیں مزرگ بیٹے اگر آپ پوچھیں جو کراچی کے پرانے لوگ ہیں کہ آج سے پیس سال پہلے کراچی میں حافظ نہیں ملتا تھا سرابی پڑھانے کیلئے باہر سے بلانا پڑھتا تھا آج الحمدلللہ دعوت اسلامی نے 92,000 حافظ قرآن اسلام آباد میں اسلامی یونیورسٹی کیلئے جگہ لینی ہے اور انشاءاللہ دار المدینہ اسلامی یونیورسٹی ہم بنانے جا رہے ہیں اور اس کی اگلی برانت انشاءاللہ کراچی میں ہوگی پھر میڈیا کے ذریعے جو تباہی اور بے حیائی پھیلائی جا رہی اس کی تفصیل بتانے کی حاجت کی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مدنی چینل بنایا ہندس پرسن اسلامی چینل ہے دن رات سنتیں سکھا رہا ہے دین بتا رہا ہے انگلیش چینل اردو کے بعد انگلیش منگلہ زبان میں سوشل میڈیا پر الحمدللہ دیر کروہ سے زیادہ ہمارے لائک سکلورز اور سبسکرائبر ہیں جس نیکی کی دعوت پہنچا رہے ہیں سال کی تقریبا 600 سے زیادہ مزید دعوت اسلامی بنا رہی ہے اتنے سارے نینی کاموں کے ساتھ ساتھ کلاہی کاموں میں دعوت اسلامی کسی تک پیچھے نہیں ہے الحمدللہ عزوز وجل پشتے سال کووید وائرس کے زبانے میں جب لوک آؤٹ کیا اور اس کے بعد الحمدللہ پھیلے سیلیا کے مریضوں کو 40 ہزار سے زیادہ دعوت اسلامی والوں نے دیئے اب ہم گرین پاکستان کے تحت پورے پاکستان میں شجر کاری کر رہے ہیں تو بہرحال کام بہت سارے ہیں جو دین کا بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زکاة میں اپنے ڈونیشن میں دین کے اس بڑے کام کا حصہ بھی رکھیں اور دعوت اسلامی کو سپورٹ کریں آخری بات ہم نے فطرہ دینا ہے اور یہاں بھی یہ میک سٹیک کر جاتے ہیں فطرہ ہم کیا کرتے ہیں کون کا دیتے ہیں کہ جو گندم کا فطرہ اعلان سنتے کہ پانچ گھر کے افراد ہیں پانچ فطرے کی پرچی بناتے جہاں سے بھی مسجد کو مذہر سے کو جس کو بھی فطرہ دیتے ہیں مگر کبھی سوچا کہ اس فطرے کی ایک ہی تیجریز بیان کہ فطرہ کشمش کا بھی ہے جو کا بھی ہے خجور کا بھی ہے اور فطرہ گندم کا بھی ہے لیکن ہم سب سے لویس کٹیگری کا فطرہ دیکھے فارغ ہو جاتے ہیں جب کپڑا لینے جاتے ہیں اپنے لی عوید کا جوڑا لینے جائیں گے سب سب سے اچھے جوتے چاہیے بچے کو کوئی چیز دلانی ہے تو برینڈ دلانی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو سب سے لویس کٹیگری کا یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے اللہ دل دیکھتا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں جب صدقہ اور خیرات کرے تو بیس کوالیٹی کا کریں تاکہ اللہ کریم بھی آپ کو اس حساب سے نوازے قرآن پاک کے چوتھے بارے کی پہلی آیت ہے اللہ فرماتا ہے لن تنال البر حتی تنسکو ممات حدون تو اس وقت بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرش نہ کرو ہمارا حال کیا ہے کھانا بد گیا کپڑے پڑانے ہوگئے چلو بھئی ملازمین کو دے دو اور تیری جو چیز پھینکنے والی ہوتی ہمارا اللہ سے محبت اور محبت کا حال دیتا مسجد جمعہ پڑھنے کے محبت والوں نے اعلان کیا کہ اس میں پیسے سندھا ڈالیے ہم نے جنا آباد سخاوت کے دریہ بہا دیئے کہ سور پہ دوں گا پرس نکالا پرس میں دو نوٹ ایک پرانی والی سور پہ اور ایک نئی والی سچ بتاؤ محبت کے قطعے میں اتنا برا حال ہے گھر میں چار بچے ہو کسی کے چار دیکھے ہو نا ایک بڑا سمجھ دار شاندار اس کو دکٹر بنائیں دوسرا سبق بڑا شاندار یاد کرتا ہے یہ بڑا ٹیکنیکل مائنڈ ہے اس کو انجینئر بنائیں تیسرا ارے بھائی یہ تو بہت زبردست شارف اچھا اس کو پی ایش ڈی کرائیں چوتھا اس کی زبان بھی تھوڑی اٹکتی ہے تن بھی بہت کرتا ہے شرارت بھی بہت کرتا ہے آپ سوچیں کہ ہم نے اللہ کی راہ میں بچہ بھی دینا جو ہمارے کام کا نہیں ہے ماظر بچہ دیں گے نہ سمجھ لیں پھر کہتے علماء محبت دیکھی جاتی ہے یہ بندہ اللہ سے کتری محبت کرتا ہے جو آپ کھاتے وہ کھلائیں نہ غریب ہو تو تھوڑا کھلائیں کوئی بات نہیں لیکن جو آپ کو پسندے وہ کھلائیں جو آپ کو پسندے وہ اللہ کی رامے دیں اللہ اور آپ کو نواز دے گا بہرحال اللہ کی رامے جو خرچ کرنے کی باری آئے تو محبت کے ساتھ بہت سمجھ کر نہیں اللہ نے یہ دن دکھائے کہ اللہ مجھے بھی یہ نصیب فرمائے آپ کو نصیب فرمائے اور آج کے اجتماع کی برکتیں عطا فرمائے اس طرح کے مزید بیانات سننا چاہیں اس طرح کی مزید باتیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں تو مدری چینل اپنے گھر میں چلائیں رمضان میں ویسے بھی یہ ادھر ادھر والے چینل نہ ہمارے پیر و مرشب تعلیم بھی سکھاتے ہیں امدین بھی سکھاتے ہیں اور افتار سے پہلے بڑی رسکہ تنگیر ہوتی ہے اللہ کریم ہم سب تو ماہ امدان دناہوں سے بچ کر نیکی